میں گزارش کریں گا کہ شیخ بلال صاحب بار تشریف لے آئے لیں اچھا اچھا تو یہ بہت اچھا اور سچھا عمل ہے کوئی چھوٹا عمل نہیں کئی ترک دن آل ایک حدیث ہوں دی یہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہو نبید سیابی نے تجارت واسطے گئے کہ تھے بار ملک چہتے اس تو پہلے مسجد نبید اندر چوری صاحب دیوانی سی بلدہ اس سے آبی گئے تھے لال ٹینہ لے کے آئے اوہ کندیلہ لے آکے مسجد نبید چلائی ہیں مسجد نبید روشن ہوگی ہون اللہ دے رسول کنے راضی ہوئے آپ نے فرمایا تمیم تو اللہ دے کارنو روشن کیتا ہے آج محمد دی بیٹی ہوں دی میں تنہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دی کتنا اچھا اور سچھا عمل ہے اللہ دے کارنو روشن کرنا راب دے کارنو آباد کرنا اللہ دے کارنو بنانا انشاءاللہ میں مبارک بات دینا کہ اللہ دا کہر حضرت کاری عرشت صاحب نے دیگر رفاقہ نے حاجی راشت صاحب اور انہ دے دیگر ساتھیاں نے جڑا ملکے کہر تمیر کیتا ہے اللہ انہ دے جننچ محال بنا دے انشاءاللہ جدو میں ہون فیر ہونے ہیں نا وہ دو یہ دی ٹیل شہر لگی ہوئے گی ہاں کہ وہ انشاءاللہ مسیطہ اے میں سونیاں بنایا کرو جو میں اپنے کار سونے بنا دے یہ نہیں کہ مسیطے گڑے گڑے مٹی چڑی ہوئے تھے اپنے کار جرینو شیشیں گو چمکا کے رکھو یہ نہیں ہونا چاہیے تھے اللہ اکبر تو میں بات کر رہے ہیں اسا اَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِذْرَكْ أَلَّذِي أَنْكَ ذَحْرَكْ وَرَفَانَا أَلَّكَ ذِكْرَكْ جدو اے صورت نازل ہوئی اللہ نے جبریل نو پیجیا شپیشل پہ جاؤ جا کے نا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تو آڈی عظمت شان مقام کنہ بھلند کران تکیویں بھلند کران جہاں نبی علیہ السلام کی فرمادہ نے جبریل اللہ آلم اللہ زیادہ جاندہ ہے اللہ زیادہ جاندہ ہے کہ انہیں میری عظمت شان مقام کنہ بھلند کرنے جبریل نے آنکہ اللہ ندسیہ تو آڈے محبوب نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جاندہ فرمایا جبریل اللہ نے آئے کہا کہ اللہ زیادہ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دے ہو میں زیادہ جاننا میرے تے سارا کچھ سرچڑے ہے فرمایا اِذَا زُكِرْتُ زُكِرْتَ مَائِ میرے محبوب نو کہو جتھے میرا ذکر ہوئے گا اُتھے نال محبوبہ تیرا ذکر بھی ہوئے گا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اُتھے بولی آجی بولی آجی اُتھنا بیٹھنا بند کر دے ہو جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر ہن معزن پانچ ٹائم ازان کہیں دے ہے کہ نہیں ازان دنیا دا ایسا عمل ہے جنہی چوی کئنٹے پوری آل ورڈ دنیا چا ازان گوئی دی اگر ایتھے مغرب ہوئی ہے نا بعض ملک ایسے نہیں جتھے اجی اثر ہوئی ہے سعودی آج اثر دی نماز دا ٹائم بعض ملک ایسے نہیں جتھے فجر ہو رہی ہے کئی ملک ایسے نہیں جتھے اشاہ ہو رہی ہے یعنی اس طرح پھر پھر کے چوی کئنٹے سمندران دے جزیریاں پہاڑان دیاں بلندیاں دے اے ازان گونج رہی ہے جتھے پانچ ٹائم معزن کہیں دے ہے اے شہدو اللہ الہ الا اللہ وہ تھے پانچ ٹائم اے بھی کہیں دے ہے اے شہدو انہ محمد الرسول اللہ بلکہ میں دے کہیں نہ ہونا کہ بچہ دنیا چھے جنم لئے دے ہے نا جتھوں بچہ پیدا ہوں دے اوہ دے سجے کانچ ازان ہو دی ازان دے اندر پہلے ذکر کی دے خدا دا دے دجا ذکر کی دے مصطفیٰ دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اے دنیا چانے والے تو وابیان دے کار پیدا ہوئے ہیں سنیاں دے کار ہوئے ہیں دیوبنیاں دے کار ہوئے ہیں کسے کارچوی آئے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایک نو پوجنے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تے ایک نو پوچھنے ہیں پوجن واسطے رب زلجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے پوجن واسطے رب زلجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے بولیا جنات میرے حال تحان نہ رکھیا جو علامات ہیں ہوندہ ہی رہنے نے تُس ہی میرے حال ویکھو توجہ میرے وال کرو پوجن واسطے رب زلجلال کافی ہے پوچن واسطے آمین آدھا لال کافی ہے پوچن واسطے علا کلی شیئن قدیر کافی ہے پوچن واسطے سراج منیر کافی ہے پوچن واسطے رب العالمین کافی ہے پوچن واسطے رحمت للعالمین کافی ہے پوچن واسطے مختار کل کافی ہے پوچن واسطے امام کل کافی ہے پوچن واسطے ہو کافی ہے جدی خدای چا کوئی شریک نہیں تِس پوچن واسطے ہو کافی ہے جدی مصطفی چا شریک ہوئی نہیں کونے بچہ ہے تے کانچ ازان ہوئی ازان تے اندر پہلے ذکر خدا دایا تے بعد چے ذکر بچہ جدو مسجد دے اندر رہن دے کاری صاحب انو نماز یاد کران دے نے التحیات للہ والسلوات والطیبات پہلے ذکر خدا دے قولی فیلی مالی عبادتان اللہ تیرے واسطے نے اگے السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ بات دے اندر ذکر مصطفیٰ دے اس طور پر چلیں اشہدو اللہ الہاں اللہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ہو ورسولو جبریل دی گوائی دے اندر پہلے ذکر خدا دے بات ذکر مصطفیٰ دے اگے اللہم صلی علی محمدن وعلی محمد پھر میرے محبوب تے ذکر درود پڑے آ جانگا ہے نماز دے اندر اوہ نماز نماز نہیں کھاؤ زور دی ہوئے کھاؤ اثر دی ہوئے فجر دی ہوئے مغرب دی ہوئے اشاہ دی ہوئے عید دی ہوئے جمعہ دی ہوئے جنازے دی ہوئے جس نماز دے اندر درود دے مصطفیٰ نہیں اللہ نے اس نماز دے عبادت دی ضرورت کوئی نہیں آئیے میرے پیغمبر دا زکر پاک موجود ہے اس تو بعد دعاوہ پڑی ہیں جانین اسلام پھر جانگا ہے اے بچہ جدو جوان ہوندہ ہے اے تا جس وقت نکاح پڑھایا جاندہ ہے نکاح دے خطبے دے اندر وَأَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُو خطبے دے اندر پھر زکر پہلے خدا دا ہے بچ زکر مصطفیاد ہے بندہ دنیا تو فاؤ تو جاندہ ہے مئیت اگے رکھیئے انہیں تھے ٹیکنیکل بات ایک تھوڑے نہ کرنا جانا دنیا دے اندر ایک نماز ایسی ہے جدے اندر رکوتے سیدانیوں کے لیے وہ جنازے دی نمازیں اکل مند بندے آئے ہو بڑے بڑے دنات دیرے دار بندے آئے ہو کیوں انہیں اسی رکو کر دے کیوں انہیں سیدہ کر دے اگے مئیت پہیئے مئیت ہن نبی دی ہوئے سیابی دی ہوئے تابی دی ہوئے کسے ولی دی ہوئے کسے پیر دی ہوئے کائنات دے کسے مرشد دی ہوئے مئیت جڑیئے حضرت علی حجویری دی ہوئے مئیت سلطان باہو دی ہوئے تیپیر عبدالقادر جلانی دی ہوئے اگل سن لو جدو مئیت چار فٹ تاہیں او دو رکوتے سیدانے ہیں جدو چار فٹ تاہیں پھر رکوتے سجدہ کیوں کرنا جدو تاہیں زمینوں بارے او دو رکوت سیدانے ہیں تینا لے اللہ نے ہر چیز جسم کے ڈبل فٹ کیتی ہے تیس سیر ایک کی لائے آسو سیر کیوں نے ایک کی لائے آسو پتا جیے کسی سوچئے او بھئی تیرا ساروی ایک کے جو کان واسطے میرا داروی ایک کے ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دا ہے ایک سر در در تے جکدہ سونا نہیں لگ دا کوئی سمجھ آ رہی جیے کوئی نام بولو دے سیر کوئی ہوں ہاں کرو جی صبح آنا اللہ نہیں ہوں دی تو انہا لیلہ ہی پڑی جاؤ کچھ کرو دے سیر تمہیں بات کرنا چاہنا جنازے دے اندر پہلی تکبیر تو بات کی پڑے آ جاندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جڑے جلہ سناو کا دے لفظ نے دنیا دی کسے حدیث دی کتاب دے اندر کوئی نیجے صحیح سند دے نال کتابی نیجے مل دے اے اپنے کڑکڑ کے بنائے ہوئے الفاظ نے جنازے دی دعا دے اندر سبحانک اللہ نہیں پڑھنی ڈریکٹی پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ جنازہ جنازہ نہیں جدے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے لوگوں نماز نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے جگہ نے پیر فرمان دے نے لا صلاة لمن لم یکرہ بفاتحہ تلکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جرہ امام دے پچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھ دا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلح خلف الامامی فل یکرہ بفاتحہ تلکتاب جڑا امام دے پچھے نماز پڑھ دا انہوں چاہی دے سورت فاتحہ پڑھے پر اس کائنات دا نظام بڑا الٹ ہو گیا ہے جدو بندہ زندہ ہوندے پچھے فاتحہ نہیں پڑھن دے جدو مرجان دے پھر گیرہ کہ فاتحہ نہیں پڑھ دے بول دے نہیں اس درہ ہی ہے نا آپ پریشان نہ ہو وہ کاری صاحب توجہ ہی در میرے وال ہمیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں جیڑی اگر حق کے ہوتے بیان ہو نہیں ہونا جیڑی اپنی دکان ہوئے جہاں سعودہ سے ہی بیچنا چاہیے دے بول دے نہیں میں کہنی کوئی ہیر سنانے ہیں حدیث صاحب بیان کرنا میرا مصد کیوں ہی چور صاحب دلیل تو بار چوری عمر صاحب گالک کریے فیرتے ہی مجرم تو یہ دلیل آ جائے حدیث آ جائے پھر سکہ باپ بھی آ جائے میں انہوں بھی قدیم آف نہیں کی تھا کیونکہ مسلک اہل حدیث اس بات تھا نا ہمیں قرآن و حدیث دی دعوت خالص الحمدللہ رب العالمین ساڑھی مساجد مدارش چو ملے نبی علیہ السلام ان جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد فاتحہ پڑی نال صورت پڑی ذکر کی دا ہے خدا دا اگر دجی تکبیر تو بعد کی پڑھ دے ہو یہ دہی چیخ اختلاف تیری نا دروشری پڑنچ اللہم سلے علیہ محمد و علیہ آلی محمد پھر نبی دا ذکر آ گیا ہے تیسری تو بعد دعاوہ پڑی دعاوہ انیا اللہ دے رسول پڑھ دے منٹ ڈیڑھ منٹ یا پونے منٹ دا جنازہ نہیں سر پڑھان دے آقا انیا دعاوہ پڑھ دے ایک سے عبیدہ آپ نے جنازہ پڑھایا کہ دوسرا سے عبیدہ کاش دی جگہ تے میت میری ہوتی اتنیا دعاوہ اللہ دے رسول نے پڑھیا اللہ اکبر دعاوہ پڑھیا چوتھی تک بھی تو بعد سلام پھیرے آئے جنازہ دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ آئے بندے نو جدو جا کے قبر دے اندر لایا جاندہ ہے تیکی پیکی پڑھ دے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اکروہ تہن دیئے بسم اللہ وَلِلَّهِ محمد اچھی کہا دیو صل اللہ علیہ وسلم ایک لکھ چوی ہزار کموں پہ شمیاد بھی چون کسے جلیل القدر سے نبیدہ بھی نام لے گا جواب درست بولیا جنا جواب درست نہیں جواب ہو دو ہی درست ہونا ہے جدو نبیدہ نام آئے گا نبیی محمد صل اللہ علیہ وسلم ہون اتو آوازوں دیئے انسادہ کا عبدی میرے بندے نے سچ بولے فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّا وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّا وَفْتَهُ لَهُ بَابًا اِلَ الْجَنَّا انہیں نو جنت دا بہترین لباس پہنا دیو جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو جنت دا دروازائیں دی قبر چھ کھول دیو آئیے ماں دی مہت تو لکے قبر دی لہت تک مہت دا مانا گو دے ماں دی گو تو لکے قبر دی گو تک پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفاد ہے وَرَفَانَا سونیاں تھا تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں آج جتھے تیرا نا نہیں عزاز و کرتو جو کرتا مائی سونیاں ذکر جتھے میرے او تھے نال اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں رحمت اللہ العالمین تسیو عادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میں رہے نظام تیر ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے انسان میرے نے اے غلام تیرے نے حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے اتا میری ہے سارت تیر ہے در میرے حوز میرے ساکھی تشیو آبت تشیو مبود میں وہاں ساجت تشیو مسجود میں وہاں قرآن میرے بیان تیر ہے آسمان میرے سیرگا تیری ہے جبریل میرے دربان تیر ہے ابو بکر میرے یار تیر ہے عمر میرے وزیر تیر ہے عثمان میرے مشیر تیر ہے علی میرے یار تیر ہے عیشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرے بانگا تیر ہے صحابی تیرے نے ولی میرے نے سونیا فیصلہ تیر ہے مرضی میں رب زلجلال دیئے دعا تیری ہے اتا میری ہے جنت میری ہے سرداری تیری ہے ورفانہ اللہ کا بابا جی نے نا سمسام نے یہ تھا ہی کیمرہ فٹ کر لیا حیزان نے اندر ورفانہ وعدہ کیتا رحمان نا نام تیرے تا کلمہ اے پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے اوے کو نام سرکاردان نام محمد والا سلاللہ حلی سلطان محمد 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 ہو جائے سمسام یوت فضل غفاردان نام محمد والا اللہ تو انہو سارے انہو مکہ لے جائے مدینے لے جائے ایسے مہینے ہی لے جائے او تھے پیسے آنا نہیں جایا جاندہ او دیرحمت نہ جایا جاندہ جے نئی اعتبار چلو مکہ شریف نی جیسے دابانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان زیف نی کالے تے گورے او تھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا بابا جی آنے نے جبل رحمت چڑھ کے ذرا ارفاج نظر پھیر اچھے کلو کے ذرا اے مارو تیان نی اے وچے جے پھر دے وے کو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پلوان نی شامی اندر رنگ وے کو دلکاں پہ اماردان نام محمد والا علم نشرا حلقا صدرک ووزانا انکویز رک اللذی القض زہرک ورفانا اللہ کا ذکرک خون قرآن چوریز آپ کو پارا ایسا ہے ہی نہیں جتے نویدہ ذکر نہیں کو پارا وخو پہلا پارا ذکر مصطفی توجہ ادھر میرے حال ربنا و بأس فیم یہ پتہ دعا کی نہیں کی تھی حضرت ابراہیم نے بیعت اللہ بنایا اللہ اندھر میرے خلیل منگو کی منگ دے دعا ہور بڑیاں کی تھی ہونے تھے ایدھر توجہ دعا کرن والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے اسمائیل زبیح اللہ نے جت تھے مانگ دینے ہو بیعت اللہ جو مانگ دینے ہو محمد الرسول اللہ تیان دیکھین ربنا و بأس فیم رسول من ہم یتلو علیہم آیات کا ویو علیم ہم الكتاب والحکمہ ویو زکیم ان کا انت العزی زلح کی آئیے پہلا پہ رہے تھے ذکر مستفاد دو جا بارہ کما ارس اللہ فی کم رسول من کم یتلو علی کم آیات نا ویو زکی کم ویو علیم کم الكتاب والحکمہ ویو علیم کم مالم تکون تالمون سونے آسی تھوانو او سکھایا جیڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو جی پیلویا کا جان دے سنف رب نے سکھایا کیے ان پارہ تیسرا نکلایا تے ذکر مصطفی ویز اخذ اللہ میسا کن نبیین لما آتیتکن من کتاب وحکمت سم جا اکم رسول مصد کل امام اکم لطوم نبیین ولا تنسرن کالا اکرر تم وآخذ تم اللہ زالکم اسری کالو اکرر نا کالا فشہد وآنم اکم مین شاہد دی جنہ قرآن تو مٹھا اینہ شاہد دا ڈرحمہ بھی مٹھا نہیں جنہ نبی چٹھی اتاری اللہ روز کروڑا رحمت ناز یہ ذکر کدور نبی علیہ السلام جدو کوئی نبی دنیا آیا ہی نہیں زمین آسمان موار سے وجوچ آیا ہی نہیں کائنات جے قیم ہوئی نہیں بابا کوندیا منزلہ اجے پیلی آزل ترجمہ ہو جے وہ بول دے رہی یار کاف کوندیا منزلہ اجے پیلی آزل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو آجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چند بن کے جدی ویچ بھائے بل پیش گوئی ہوئی سی سم سام زمین نو پاگ لگ گئے جی جی مدتان دی اگ موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسی اے میرے عیسی میرے حوش ویب امبیادی جماعت تو انو کلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا صحیفے دے دیا شریعتاں دے دیا امامتاں دے تاج پہنا دیا بولن دا ملکہ دے دنیا دے پہی دیا تو آڈیاں امامتاں خطابتاں شریعتاں کتاباں صحیفے اندہ سکاں جاری اور ساری ہوئے پھر سمجا اکم رسول پھر میرا رسول آ جائے سمجا تراخی واسطے ہوں دا عربی گرامر دی رونا اگر نون سکیلہ دا لیا آکر نا رب پار پا کے گل کر دینے جو میں پرج کے بندے گل کرنی ہوئے نا تو انو آنے پیران دے پار پا کے گل کریں تیرے پیچھے اہی جو ہے پھر رب جڑے نے ہو بھی پار پا کے نبیانا گل اے میرے نبیو پھر میرا رسول آ جائے تھوڑے سارے آن دی تصدیق کرے اللہ جی ایسا کی کرنا ہے فرمایا اللہ تو منو نبی او دے اون تو بعد تو ساپنیا نبوتاں دے سکے بولے آجے بولے آجے اپنیا شریعتاں دے سکے اپنے دین دیاں موراں اپنیا کتابانیاں موراں نئی چلانیاں سارا کو جے چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے انہیں لاتو میں نن نبی دا ایک ترجمہ اور میں کرنا ہوں کاری صاحب لاتو میں نن نبی اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑے تُسا سارے انہیں مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑنا ہے ایک اور ترجمہ ہے لاتو میں نن نبی اے میرے نبیو تُسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو جیڑا آ رہے ہے اوہ تھوڑے سارے انہیں دا امام بن کے آ رہے ہے تُسی دنیا دے امام دے اوہ تھوڑا امام ہو دے ہوں دے تو ہی مسلح تبھی نہیں کھلو سکتے ایتھے کالا آکرر تمہیں تے میں ایکرار کرو ہاں جی تُسی دنیا دے تُسی دنیا دے اے نا بریکہ کیجئے اوہ کو جتے نبی آذر ہوئے ناظر ہوئے زنہ کو نبی مسلح نہیں کھلو سکتے میرے پیغمبر دے آن تو بعد ہون درہ فیصلہ دے آئے کسے نبی دی نبوت چل سک دیئے بولے آجے بولے آجے کسے نبی دی شریعت کسے نبی دا صحیفہ کسے نبی دی مور کسے نبی دی امامت کسے نبی دی خطابت چل سکتی ہے بول دے نہیں نہیں چل سکتی کیوں نہیں چل سکتی وجہ علت کیوں نہیں چل سکتی جتنے نبی آئے دنیا تو گئے اپنی شریعت نبوت نال لے گئے آمینہ دلال دنیا تو ٹور گیا ہے آپ دی شریعت وی قیامت تک نبوت وی قیامت تک انہوں نبی بھی نہیں ہے انہوں نبی دین بھی جے کو مولوی نبی دین لے آئے نا اسی یعنی پاہی تیرے دین نو منہ گے پرہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے پھر منہ گے اہاں اوہ فیصلہ باد ہنو ایک کو تھوڑا شیئر ہویا ایسے بھی ایک چوری صاحب تھوڑا شیئر بھی بی بی نے نبوت دا اعلان کی ایک کو پنڈی ساتھ کا بات ایک بندے نے بھی نبوت دا اعلان کی تا کل میں اکلے پک وی نہا دیا انہیں گیا جی میں بھی رسول اللہ ماں ایک لور بے تھی ایک لور بے اے کو نا مزاق نہیں پڑ گیا نبی دی ختم نبوت وہ دی وجہ کی یہ ساڈیاں دالتاں یہ ہو جے چوڑیاں نو کمینیاں نو سزا نہیں دین دینیاں ایک نو سزا ملی ہو ہے چوک چپاسی دے چار کیا انہوں تنگ دیتا جائے پھر میں دیکھاں گا تجھے کی میں دعویٰ کر دینے یہ الٹا جڑا کوئی تحینے رسالت کر دا ہے انہوں چوکے بار امریکہ پڑ جا دین دینے بڑا چنگا آئی عمران خاندہ کال ایک انٹریو آیا سا وہ دے رہے ہیں ربوا بار کادیانیاں تھا ایک ٹی وی وہ دے تھے بھائے کے اور وہ دست دے پھیا کہ میرے دور دے اندر وہ آسیا ملونہ سی میں انہوں بار پیجیا انہوں مقدمہ جیل چکڑایا میں انہوں سارا کچھ میں کرنا لانسا کال دست دے پھیا بھئی ساڑیلو نواز شریف ہوئے ساڑیلو عمران خان ہوئے جیڑا نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے اسیوں نو ماندے نہیں ساڑی ختم نبوت پیلو ہے باقی سارے لیڈر باچنے اے اصل تھوڑا کی دا ہونا چاہید ہے جیڑا تھوڑے پیغمبر دی ختم نبوت داکا مار دا ہے دنیا دے سارے عمران خان نواز شریف دنیا دے سارے پیپل پالٹی دے جنے امپی ایم سارے امہ محمد دے قدمہ دی خاک تو قربان کر دیا حق پھر بھی عبادی ہوگا ہر چیز پچھے وے نبی دی ختم نبوت وہ بولو دے صحیح پتہ تھو انو ختم نبوت دی وجہ تو کسے جنگ چھ ستر سے آبی شہید ہوئے کسے چھ اسی کسے چھ نبے ختم نبوت دی پہلی جنگ جڑی ہوئی سی نا مسائلما کذاب نا وہ دے چھ بارہ سو سے آبی شہید ہوئے بارہ سو مسائلما کذاب ہو سی یمندہ جنہیں سب تو پہلے نبوت دا دعویٰ کیتا انہوں جہاں نمبر سید کینہ کیتا اسی واشی نے میرے امزان شہید نہیں کیتا وہ کلمہ کر کے مسلمان ہو گیا سی نا بیٹھا مسائلما کذاب ایک مور چچ اس مور چچ سراغ سی چیدے ویچھو نہیں ویندہ ہی پہا سارا کجھ اکرا رہا سی واشی دائے نا نشانہ سی انہیں تیر ماریا سراغ دے وچھو ننگ کے انہوں اٹھے بجا حسیلما کذاب جہاں نمبر زید ہو گیا جہاں مر گیا دے واشی نے اسمان نمو چوہ اللہ وہ امیرِ حمزالہ بدلہ میں دیشریہ ہی اللہ اکبر اللہ یعنی سب تو زیادہ سے آبی ختمِ نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دا دین آخری دین ہے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے نبی دی امت آخری امت ہے اے قرآن جڑے آخری کتاب ہے اس واسطے اس تو بعد قیامت تک نوی کتاب بولے آجے نوی کتاب نوی دین وی نوی شریعت وی نوی امت وی نئی اونی اللہ اللہ تے امبیادی صاف دے وی چو آخری مسجد میرے نبی دیئے ان قیامت تک کسے نبی نے نوی مسجد وی نہیں جے بنانی آقا فرمان دے نے سلاسو نہ قذابو نہ دجالون قیامت تک تی چوٹے نبی اونگے وہ قذاب تے دجال ہونگے وہ گمان کرنگے اسی نبیاں لیکن لوگ کو سن لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لوگو خاتم النبیین میں وہاں تے خاتم النبیین دا مانا کیے لا نبی آبادی فرما گئے ساڑے ہادی لا نبی آبادی قیامت آسک دیئے میرے تو بعد نبی نہیں آسک دا قربے قیامت عزر تیسہ نے ہونے منارہ سفید رنگ دا دمشق دے اندر بن چکے آہو دے تے نازل ہونے فجر دی ازان تو بات نماز تو پہلو حضرت عیسیٰ ہونگے فریشتیان پران دے ہاتھ رکھے ہون دے منارہ تے نازل ہونگے مومنین سیڑھی لا کے منارے تو حضرت عیسیٰ نو اتارنگے امام مہدی جنات آسل محمد بن عبداللہ مسلح سے کھڑے ہونگے نماز پرانواز حضرت عیسیٰ نو ویکھن نے سیر دے پانا والا جو پانی نچڑ رہے ہیں تے زرد رنگ دا لباس پینے آہ ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تے امام مہدی مسلح چھڑ کے پڑا ہوں جانگے کہاں گے آج ہو تسی نبی و نماز پڑھا ہو حضرت عیسیٰ نے نماز تسی پڑھا ہو میں نماز پڑھا نہیں آیا آج تو ہڈے مگر پڑھ نہ آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا انہوں نے دیکھو نا جڑا اصل نبی ہو کہیں دا میں امتی بن کے آیا تے جڑا ایک امتی کانا دجال الودہ پٹھا ہو کہیں دا میں نبی عیسیٰ بن کے آیا پہلا دعویٰ اٹھارہ سو کانوے چے نے اے ہی کیتا تھی دو کتابہ ہیں زالہ ہیں ہام تے فتح الاسلام دے نامنا کتابہ لکھی ہیں وہ دے جو پہلا دعویٰ مرزے نے ڈھارہ سو کانوے چے کیتا ہی میں عیسیٰ بن کے آیا اور انہ کتاب باندھا جواب سب تو پہلے کی نہیں دیتا ہے پتا جی تیعید اسلام کتاب لکھ کے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمان لگے میری پشین گو یہ تو آنا میں عیسیٰ بن کے آئے عیسیٰ نے ہونا ہے عرب چے فوتوں نے جنازہ مزے نوی چون ہے قبر نبی پاک دے قدمہ چراؤز ہے رسول چبر نہیں ہے تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا مرزیہ سن لے ایک قاضی سلیمان دی پشین گوئی ہے تیرا اتھے مرنا تے دور دی گلے تو مکہ بھی نہیں ویگ سکیں گا مدینہ بھی نہیں ویگ سکیں گا اس پشین گوئی تو بعد مرزیٰ دس سال زندہ رہا نہ مکہ ویگ ہے نہ مدینہ ویگ ہے یہ تیعید اسلام مرزیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دوں ہی سیادی اندر او دا دباچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے گولڑا شریف والے نے دباچج کی لکھیا ہے پھر قیامت تک ہی آتے مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر شیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے اور سب تو پہلے تحریک کے ختم نبوت دے بھانی کون سر بدا جی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ سب تو پہلے اور مولانا آگا شورس کاشمیری دی میں کتاب پڑھ رہا تھا تحریک کے ختم نبوت وہ دے اندر انہا لکھیا جب میں کتاب شروع لگا نہ کرنا میں کیا پتا کرا تحریک کے ختم نبوت دب پہلا بانی کونے اندرے ساریاں کتابا چھانن تو بعد پتا لگیا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بطالوی پہلا بانی یہ تحریک کے ختم نبوت اور سب تو پہلے جنہیں مرزے تے کفرتہ داوہ لائے یعنی کہ فتوہ لائے تحریرا کووی اہلِ حدیث دے سرخیل بولانا سید نظیر حسین دیلوی رحمت اللہ علیہ اگے آئیے سب تو پہلے جنہیں مرزے نہ مبالا کیتا عمر سردی عید گاہ دے اندر سب تو پہلے اصوفی عبدالحق گزنوی رحمت اللہ علیہ انیس سو آٹھ چھے مرزا جہنم رسید ہوئے ہیں انیس سو ستارہ چھے صوفی عبدالحق گزنوی فوت ہوئے ہیں اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن تھی جلد نمبر گیارہ چھے لکھے ہیں مرتے سب تو پہلے جنہیں کفردہ فتوہ لائے ہیں وہ دووہ بھی مولوی سے ایک دانہ محمد حسین بٹالوی سی ایک دانہ سید نظیر حسین دیلوی سی مارال ایک دور ایک بندہ پوچھتا ہے بھی تیر کو دلیل کیے تو نبودہ دعویٰ کیتا ہے کیوں دلیل پوچھنا ہے دلیل پوچھنا ہی کبیرہ گناہ ہے دلیل کیوں پوچھئے جب ساڑھے محبوب نے فرمایش رہا ہے میرے تو بعد قیامت آزک دیئے نوان ابھی نہیں ہونا پھر دلیل کس چیز دی اتنے بڑے چوری صاحب یہودی کافر نہیں جڈے وڈے مرزئی کافر نہیں اڈے وڈے حیسائی کافر نہیں جڈے وڈے مرزئی کافر نہیں یہودی خود چوٹے رہے نبی ہونا دا حضرت ازہر سچا ہے حیسائی خود چوٹے رہے نبی ہونا دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزئی خود بھی چوٹے رہے نبی بھی بول دے رہی یار کیا پھر یہ وڈے کافر ہوئے گے چھوٹے ایک منو کالفون کر کے پوچھت ہے اے جی مرضی یہاں لوگ کو چیز آئے تو بندہ لے لے نا اگلے دن ایک بندہ پوچھے جنادہ پڑھنا چاہیے اور میں کیا مرتض بی ماننے نا کو نا کچھ لینا چاہیے نا دینا چاہیے نا دے جنادہ چاہیے 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 نہیں جانا چاہیے جیڑا جانتے ہاں جی شاید کہہ رہے ہیں نا پہلی نظر چاہیے مارنا چاہیے اللہ اکبر اے اتنا گندہ کی دا ہے مرزی یہاں دا تسی اے نا دیا کتابہ نا مرزی دیا کتابہ نا مطالعہ کرو پھر تو انو پتا لگے اے نا دے ہاں جینا مرزی غلام امن قادیانی نو نبی نی مانداؤ کافر ہے اے نا دیا کتابہ جی لکھی ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمِ رَجَعَلِكُم وَلَعْقِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِعِنَ عَلِيمَ اس واسطے میرے بھائیو میرے پیغمبر آخری نبی نے کوئی کسے دی گلدین نہیں جگان دے پیر میں نو کیڑے ویلے شیخ القرآن یاد آئے ہندے نے تُسا فیصلہ آپے ہی کار لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پیہ گئی نبی آن دی دس کی رہ گئی گل امام آن دی اور جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ گول آمادی آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تنو عظمت ملے سلام آن دی دین ہوئی ہے جو آپ تے نازل ہوئے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبانِ نبوہ چون نکلی ہے آل یوم اکمل تو لکم دینکم اے بھی ختمِ نبوہ تے بڑی کڑی دلیل جے آل یوم اکمل تو لکم دینکم واتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دینہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر سی آج دے دین تھوڑ دیتے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے ان جننے لینے اے دے وی چھو لے جننے دینے اے دے وی چھو دے اپنے کولوں ویچ گال شامل نہ کرے اے اے بھی بڑا چنگا کام ہے اے بھی دین ہے اے دروں وی شامل او دروں وی شامل نائیں اے ندین ہے ماجدہ دود چونے آن او دے اندر نیر دا پانی پاو دود خالا سے تو ہی تے ہیں جو چوپ کیتے ہیں جو میں روز پان دے ہو بولو دے سی ہاں دود خالا سے رہے گا نائر دے اتے نلکا لگ گیا ہے بڑا تھنڈا پانی ہوں دا او پا دے ہو پھر خالا سے مسجدیاں ٹوٹیاں دو پاو پھر خالا سے زمزم پا دے ہو پھر نہیں پھر تے خالا سے ہی ہونا چاہی دے بول دے نہیں ملاوٹ ملاوٹ یہ جنیوی پاگ ہوئے دودو او ہی خالا سے جڑا مجدے تھنا چو ڈریکٹ نکلے آئے تے دین ہوئی خالا سے جڑا محمدی زبانے نبوہ چو ڈریکٹ نکلے آئے خالی سے چھڑ کے نہ خالاستے مگر پھر میں ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاگ دی چھڑ کے فتوے منے پہ کند کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ اے ہم بے یادی اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لو کو سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے چو تھا پا رہا ہے آؤ اکسہ دے اندر سارے نبی جمع ہوئے انہار نبی چاند ہے نماز میں پڑھا ہوا نماز میں پڑھا ہوا میں صفی اللہ مسلد میں کھلون ہے میں نجی اللہ مسلد میں کھلون ہے میں موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ آج جماعت میں اللہ نے ناو میرے نبی ہو سن لو فَمَنْتَوَا لَا بَا دَزَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ او عالمِ اروابالا وعدائیات کرو جنہیں نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندے مسلد کھلون دا سوچیاوی انہوں نبیان دی صاف چو کٹ کے فاس کانچے شامل کر دیا انہوں اپنی مانداری نے دسو جیڑا نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندے کو نبی سوچے دے کہا نبیان دی صاف چو اللہ نے کر دیا گا آج نبی حاضر ناظر زندہ مولوی جماعت آپ کراندہ ہے جماعت آپ پڑاندہ ہے تو گو صاحب تو ہی لالو میں کچھ نہیں کہنا بول دے نہیں ارز کی تی جبریل سونے نو جاکے چلو آکا ربدہ پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ برا کا گیا ہے واگاں پھڑن نو گلام آ گیا ہے جاک ساج پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی ال تزاریچ سارے تجیبریل نبیان نو اعلان کیتا صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے امام آزم کون بولو امام آزم امام دین رحمت اللل پڑھ لو پڑھ لو رحمت اللل آلمین آئیے جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ السلام چوتھا پارا ذکر مصطفاد ہے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَا فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ آنفُسِهِمْ یَتْ لُوْا عَلَيْهِمْ آئیاتِ اِذْ بَعَسَا فِيهِمْ نیمتِ مصطفیہ اور بولو دنیا دیئے نیمتہ ملکے نیمتِ مصطفیہ دا مقابلہ کر سکتیئے تے بابا تھوڑے فیصلہ بعد دا ترجمہ کر دا شے بلال ہی در میرے الوے ہے نیمی نہیں پانی تارے اندے بلدے نیچراغ تیرے واسطے میوے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے عمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کلاہری چھال دا تیار تیرے واسطے رادیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤتے پیندیاں تریل تیرے واسطے مجید ادھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نیشید تیرے واسطے اللہ 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 پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رین والی صداے جوانی تیرے واسطے اے کینی کی تارب نے قبول تیرے واسطے آمین انداللال جیار رسول تیرے واسطے ملائے تکبیر اے ناری ماریا ملائے تکبیر شریف جاب ملائے تکبیر